بہار شریف کی سو سرائے استید پیل ساہو پلس ٹو خائی سکول میں منگلوار کی صبح آگ لگ گئی آگ سکول کے سٹور روم میں لگی ہے جیسے ہی منگلوار کی صبح ایک سکشک سکول پہنچے انہیں لیپ کے بگل کے سٹور روم میں آگ اور دھوان نکلتا ہوا دکھائی دیا اس بات کی سوچنا سکشک نے سکول کے پرنسپل کو دی تدکال اس بات کی سوچنا پرنسپل نے آگری شمن بیبھاگ کو دی موقع پر پہنچی دو دمکل کی چھوٹی بڑی گاریوں نے کری مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا وہی آگ لگی کی سوچنا پر اسثانیے لوگوں کی موقع پر بھیر اکھٹا ہو گئی گنیمت رہی کی سکول کھلنے کے پروی ہی آگ لگی کی گھٹنا ہوئی تھی نہیں تو جان مال کی چھتی کا کافی نقصان ہو سکتا تھا بڑتی گرمی ایوام لو کے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے اسکولوں کی ٹائمنگ نالندہ میں سارے چھ بجے سے لے کر دس بجے تک کر دیا کیا ہے اسثانیے لوگوں کی معنی تو اسکول پریشر میں شام ہونے کے اوپراند اسمازک تتبو کا جمعورہ لگ جاتا ہے اشنگہ وقت کی جوہ رہی ہے کہ انہیں لوگوں کے دورہ بیری سگرٹ پیکر اسکول پریشر میں فیک دیا گئے سمیہ رہتے اگر دمکل کی گاری موقع پر نہیں پہنچتی تو اسٹور روم کے بگل والے لیپ کو بھی اپنے چپیٹ میں لے لیتا اسکول کی پرنسپال دھرمشیلا کماری نے بتایا کہ انہیں چندن سر کے دورہ سوچنا ملی کہ اسکول میں آگ لگ گئی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر پریوار اور انہے لوگوں کو اسکول بھیجا موقع پر رکھے پانی کے پائپ کے جڑیے آگ پر کابو پانے کا پریاز کیا گیا اس کے بعد دمکل کی گاریاں موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا گیا اسٹور روم سے پرانے سمانوں اور لیبرٹری کے کچھ انہے سمان رکھے ہوئے تھے جو جل کر پوری طرح سے ایک خاک ہو گیا لگ وقت تین لاکھ کے سمپتی کا نقصان ہوا ہے اگری شمن بیبھاگ کی عدیکاری نوین سنگھ نے بتایا کہ چھوٹی بڑی دمکل کی دو گاریاں مدد کے لیے پہنچی اور دو گاریوں کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا گیا چھتی کا آنکلن کیا جا رہا ہے نالندہ سے آشیش کمار کی ریپورٹ موسیقی